اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ لوگ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائیں آغاز کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ نکشٹ کی کٹنگ اور سٹیچنگ کا میتھڈ شیئر کروں گے یہ ایٹ ٹو نائن یئر کے بچے کے لیے ایگزیکٹ میئرمنٹ ہے آپ اگر اس سے ڈیفرنٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ میئرمنٹ ڈیفرنٹ ہوگی لیکن میتھڈ سٹیچنگ اور کٹنگ کا یہی ہوگا آئیے دیکھتے ہیں سلون کا فیبرک ہے یہ سمر کے لیے بہت ہی سوٹو بل رہتا ہے بچوں کے لیے بچے بہت ایزی فیل کرتے ہیں اس کے اندر اور آپ کو میئرمنٹ لیتے وقت بھی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے آپ کے پاس جو بھی سوٹ ہے بچے کا ریڈی ٹو ویئر اس سے بھی آپ میئرمنٹ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہینڈ میڈ ہو تو اس کے لیے آپ ہینڈ میڈ سوٹ کی میئرمنٹ کریں ریڈی میٹ اگر آپ کے پاس ہے تو اس کی بھی میرے پاس یہ ریڈی میٹ ہی ہے اس کی میں میئرمنٹ دے رہی ہوں آپ دیکھ لیں بچے کو آپ کے بچے کو یہ جو میں لے رہی ہوں یہ ایٹ ٹو نائن یئر کے بچے کی ہے بہائے کی آپ کے پاس جتنی بھی آپ اس کو لانگے شوٹ کر سکتے ہیں میرے پاس یہ جو نکر ہے اس کی لمبائی تقریباً سیونٹین انچیز ہے لیکن میں ٹو انچیز زیادہ رکھوں گی میں نے تقریباً یہ رکھی ہے نائنٹین ٹو نیفے کے لیے اور جو ہے ہاف انچ میں نے سلائی کے لیے چھوڑا ہے ٹوٹل ٹوانٹی ونڈا ہاف انچ میں نے اس کی لیندھ رکھی ہے اس نکر کی اب ویڈھ ہم چیک کریں گے ویڈھ کے لیے میں نے اس کی تقریباً تھرٹین انچیز ہے اس کی ویڈھ یہ میٹ سے ہم لیں گے اس سے تھوڑا سا آپ کھلا ہی رکھ لیں لون کا فیبرک جو ہے وہ بچے اس میں کھلا کھلا ہی ٹھیک رہتا ہے تھرٹین انچیز میں نے ڈبل دیا ہے اور اگر ہم سنگل کریں گے اس کو تو یہ تقریباً ٹوانٹی سیکس انچیز ہو جائے گا ایک پائنچے کی ویڈھ میں نے تھرٹین انچیز رکھی ہے اب ہم اس کا کپڑا لگ کر لیں گے نکر کا اب ہم آسن دیکھیں گے یہ دمیان سے تقریباً یہ ٹوالو انچیز ہے تھوڑا سا بڑا ہی رکھیں گے ہم اس سے سلائی کے لئے ہاف انچ اور دو انچ جو ہے وہ نیفیے کے لئے ہم رکھ لیں گے ٹوٹل یہ ففٹین انچیز میں نے رکھ لی ہے اس کے اب ہم پانچہ دیکھیں گے پانچہ میں نے تقریباً ایٹ انچیز لیا ہے اس کی ویڈھ اور یہاں سے نشان لگا کر کٹ لیں گے آسن جو آپ تھوڑا سا تقریباً بڑا ہی رکھیں تو وہ درمیان میں فٹنگ کی سلائی لگاتے وقت پھر اگر آپ کو بڑی محسوس ہو رہی ہے تو کٹ کر لیں مزر سے پہلے میں نے اس کی لیندھ لی ہے شرٹ کی اب لیندھ دیکھیں گے لیندھ میں نے رکھی ہے تقریباً ٹونٹی فور انچیز ہے اس کی لیندھ ٹو انچیز میں نے ایکسٹر لی ہے اوپر اور نیچے سے فول کرنے کے لئے شرٹ کے یہاں پہ نشان لگا لیں گے اب اس کی ویڈھ دیکھیں گے شرٹ کی اس کی ویڈھ تقریباً ہے سکسٹین انچیز جو ریڈی ہے یہاں سے لیں گے شولڈر کے پاس یہاں سے شرٹ کھلی ہوتی ہے نیچے سے تھوڑی فٹنگ ہوتی ہے تو یہ سکسٹین انچیز ریڈی ہے ٹو انچیز سلائی کے لئے چھوڑیں گے دونوں سائٹ سے اور فرنٹ والے جو ہے پینل وہ ہم نے درمیان سے کٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ایسے ہی ایکسٹر کپڑا ہو ون اینڈ ہاف انچ دونوں سائٹ سے ون اینڈ ہاف ون اینڈ ہاف ایکسٹر رکھنا ہے یعنی تھری انچیز آپ نے فرنٹ سائٹ کا ایکسٹر رکھنا ہے لیکن میرے پاس یہاں پر ایکسٹر نہیں ہے فول کر کے دوسری سائٹ سے کپڑا لیتے تھے تو وہ کم ہو جاتا تھا تو میں ایسے ہی کٹ کر لوں گی یہ ایٹین انچیز تو پورا ہے لیکن اگر ہم فرنٹ پینل سے کٹ کر کے اندر کی طرف فول کرتے تو وہ فرنٹ پینل چھوٹا ہو جانا تھا اس لئے میں نے دونوں پینلز کے اندر کپڑا فول کر لیا ہے تقریباً دو دو انچیز کا یہ دیکھیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر آئے گا یہ ایسے اوپر آئے گا تو اس میں ایک انچ کا مارجن جائے گا تو ایک انچ آپ نے بیک والا جو ہے پینل پیچھے رکھنا ہے تاکہ جب ہماری سٹیچنگ ہو تو وہ پرابلم نہ ہو ایک انچ تک آپ نے بیک پینل پیچھے رکھنا ہے اب ہم اس کے شولڈرز کو دیکھتے ہیں شولڈر آپ نے ریڈی میٹ سوٹ کے نہیں میں نے میر کیے کیونکہ اس میں لچک ہوتی ہے یہ جو سٹیچ سوٹ تھا اس کے میں نے شولڈرز میر کیا ہے یہ 11 انچیز ہیں شولڈرز ہاف انچ ہم زیادہ رکھیں گے سلائی کے لیے اس کا نشان لگا لیں گے اب ہم اس کے اس سائیڈ سے شولڈر میر کریں گے یہ تقریباً 8 انچیز ہے ہاف انچ یہاں بھی ہم سلائی کے لیے مارجن رکھ لیں گے 7.5 انچ پر کٹ لگائیں گے نشان لگا کر اس طرح سے یہ شولڈرز ہمارے ہو گئے ہیں اب ہم اس کی نیک کو میر کر لیتے ہیں 6 انچیز ہے اس کی لیکن ہم 5.5 رکھیں گے کیونکہ اس کی بعد میں ہم نیک کو میر کر کے اس کی کٹنگ کر لیں گے کہیں شوٹ نہ ہو جائے اور اس کی جو دیپھ ہے وہ 3 انچیز ہے 3 انچیز تک اس کی دیپھ کی نشان لگائیں گے اور 5.5 انچ تک ہم اس کی لیند کا نشان لگا لیں گے اب ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں چھوٹا ہی کٹنا ہے اس کی نیک تھوڑی سی آپ چھوٹی ہی کٹیں بعد میں کولر کو میر کر کے اس کی ہم مزید کٹنگ کر سکتے ہیں بیک سے ہم نے بالکل ہلک ہلکی سی شیپ دینی ہے جو سلائی کے اندر ہماری آجا اب ہم اس کے آم دیکھتے ہیں اس کے بازو جو ہے اس کی لیندھ ہماری 7 انچیز ہے اور 2 انچیز ہم اوپر اور نیچے سے فول کرنے کے لیے رکھیں گے اس کی لیندھ ہم نے رکھ لی ہے اس کی شولڈرز کی میر کرتے ہیں یہ 8 انچیز ہے 9 انچیز تک ہم رکھیں گے تاکہ 1 انچیز ہمارا سلائی کے اندر مارجن آجا ہے آگے سے ہم اس کو 5 انچ تک میں نے میر کیا ہے 5 انچ اور 6 انچ تک ہم نے اس کا نشان لگانا ہے 1 انچ سلائی کے لیے یہاں بھی ہم نشان لگا کر گول گول اس کو راؤنڈ میں شیپ دے لیتے ہیں بازو کی یہ ہمارے بازو کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم اس کے کولر کو میر کرتے ہیں کولر جو ہے یہ میں نے اس کی جو شرٹ سٹیچ تھی پہلے اس کی لیے ریڈی میٹ سوٹ کی نیک کی میر میں نہیں کی وہ اس میں لچک ہوتی ہے وہ بڑا کولر کر جائے گا ہم سے یہ 18 انچز ہے اس کی لمبائی جو ہے کولر کی کولر آپ بڑا یا چھوٹا اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اس کی ویڈ تقریباً 3.5 ہے یہاں سے لیکن میں نے 4 انچز لی ہے 4 انچز اس میں 1 انچ جو ہے سلائی کے لیے آئے گا درمیان سے میں نے اس لیے میر کیا ہے کہ سائٹ سے میں نے اس کو کٹ کرنا ہے کٹ کیا ہوا ہے ہلکا ہلکا یہ ہم ڈبل پہلے فول کریں گے کپڑے کو اور اس کو کٹ لیں گے 4 انچز تک میں نے انشاءال لگایا ہے اس کی ویڈ کا اور اس کی لیندھ جو ہے وہ 18 انچز ہے اس کے اندر ہم جو پیپر بکر میں وہ نہیں لگائیں گے اب یہ دیکھیں اس سائٹ سے ہم نے ہلکی ہلکی سی تقریباً ہاف انچز تک ہم نے اس کی کٹنگ کر لیا ہے یہاں سے بھی تھوڑی سی کولر کی شیپ دے لیتے ہیں اس سائٹ سے بھی ہاف انچز تک تھوڑا سا زیادہ میں نے کٹ کی ہے اور نٹ کا بھی نشان لگا لیں گے ہم یہاں سے بلکل سٹریٹ کر لیتے ہیں اب ہم اس کی پاکٹس کو میر کرتے ہیں اس کی پاکٹ میں نے سکس اینہ ہاف انچز لانگ رکھی ہیں اور اس کی ویڈ چو ہے تقریباً فور سے فائیو انچز تک رکھی ہے ٹو پاکٹس بنانی ہے میں نے شرٹ کی اس کو کٹ کر لیں گے ہم شرٹ کی فرنٹ پہ پاکٹس بہت اچھی لگتی ہیں اب ہم اس کی سٹیچنگ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کہ میں نے کپڑا اندر کی طرف لگایا تھا فرنٹ پینلز پہ اب ہم اس کو اندر کی طرف فول کر لیتے ہیں آئرن کر کے یہ میں نے آئرن کر لیا تھا اس لیے آسانی سے یہ ہو جاتا ہے دونوں سائٹ سے میں نے ایسے ہی کیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کی شولڈرز کو سٹیچ کر لیتے ہیں اوپر سے دونوں سائٹ سے شولڈرز پکڑ کے اٹیچ کر لینے ہیں اب ہم اس کے آرم ہیں آرم کو ہم میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ جو فرنٹ سائٹ ہم نے اٹیچ کرنی ہوتی ہے اس کو ہلکی ہلکی سی ڈیپ شیف دینی ہوتی ہے بازوں کو پر بھی اور شرٹ پر بھی پھر ہم نے یہ میڈ سے اٹیچ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں میڈ سے ہم نے اٹیچ کرنا سٹارٹ کیا ہے اور دونوں سائٹ سے اٹیچ کر لیں گے تو اس میں ہمارا کوئی فرق نہیں آتا ہے بازوں اوپر نیچے نہیں ہوتا یہ دونوں بازوں ٹیچ کر لیں ہیں میں نے دوسرے سائٹ سے بھی ٹیچ ہو رہا ہے آپ یہ ٹرائے کر کے دیکھیں بہت ہی ایزی ہے شاید آپ کو سٹارٹ میں مشکل لگے لیکن جیسے ہی آپ اس کی پریکٹس زیادہ کریں گے تو آپ کو یہ سلائی بہت آسان لگے گی یہ دونوں سائٹ سے ہو گئی ہیں بازوں ٹیچ ہو گئے اب یہ پاکٹ ہے پاکٹ کو آگے فول کر کے میں نے سلائی لگا لی ہے اوپر والی سائٹ سے اور چاروں سائٹ سے آپ ہاف انچ اندر کی طرف فول کر کے اس کو آئرن کر لیں اس کے کورنر جو ہیں وہ میں نے وہ بھی اندر کی طرف کر لی ہے یہ سٹائل بھی ہوتا ہے آپ بغیر کورنر کے سیدھا رکھ کر بھی کر سکتے ہیں اب آپ شرٹ پر اس کو رکھ کر دیکھیں جہاں بھی اس کی سوٹیبل جگہ ہے تقریبہ شولڈرز کے سامنے ہوتی ہے وہاں پر آپ اس کو رکھ کر چاروں سائٹ سے چوک سے نشان لگا لیں اس طرح اٹیچ کرنا آسان ہو جاتا ہے کپڑے کو آئرن کر کے اور چوک سے نشان لگا کر سلائی ہمارے لئے کافی آسان ہو جاتی ہے یہاں پر جو سٹارٹ لیتے ہیں تو آپ نے ڈبل سلائی لگانی ہوتی ہے اب کنارے کنارے آپ اس کی سلائی لگاتے چاہے یہ دیکھیں چاروں سائٹ سے ہماری سلائی لگ جائے گی اور پاکٹ بہت اچھی سے اٹیچ ہو جاتی ہیں یہ ہماری پاکٹس اٹیچ ہو چکی ہیں دونوں یہ دیکھیں اب ہم اس کے کولر کو میر کر لیں گے اس کو نیک میڈ کر کے بلکل پھر ہم نے جو کولر کٹ کیا تھا اس کو آئرن کر لیا ہے ہم نے دونوں سائٹ سے اندر کی طرف تھوڑا تھوڑا کپڑا فول کر لیا ہے ہاف انچ سے بھی ہاف انچ تقریبا جو بیک سائڈ ہے اس کی فول کر کے یہ کولر کئی طریقوں سے لگ جاتا ہے میں اس طریقے سے لگا رہی ہوں پھر ہم نے دونوں سائٹ سے اس کو سلائی لگا کر سلائی لگا لینے اور پھر سیدھا کر لینا ہے سیدھا آپ نیڈل کی ہیلپ سے بھی کر سکتے ہیں اس کو کورنر بنا سکتے ہیں یا سیزر کی ہیلپ سے بھی جیسے آپ کے لیے ایزی ہو اس کے بعد ہم نے یہ نیک کے ساتھ کولر میر کرنا ہے کہ ہماری نیک کس کولر کے بلکل برابر ہے اس کا میٹ پر نشان لگا کر اگر ہماری نیک چھوٹی ہو رہی ہے تو پھر اب ہم تھوڑی تھوڑی مزید کٹنگ کر لیں گے اگر ہمارا کولر بڑا ہو گیا ہے تو ہم کولر کو بھی سائڈوں سے اندر سلائی لے کر سیدھ سکتے ہیں اب ہمارا یہ پورا تھا بالکل کولر جو ہم نے میر کیا تھا ہم اس کو ایک سائڈ سے بالکل کپڑے کو نیک والی سائڈ سے اندر رکھ کے آپ اوپر سے سلائی لگاتے جائیں گے بہت ہی ایزی میتھڈ ہے یہ کولر لگانے کا اور بھی بہت سارے میتھڈ ہیں اب جب آپ سلائی لگائیں گے تو یہ جو میٹ کیا تھا ہم نے شرٹ کی نیک کا اور کولر کا نشان لگایا تھا یہ دیکھنا ہے کہ بالکل صحیح آ رہا ہے اگر صحیح ہے تو آپ کا کولر صحیح لگ رہا ہے اگر اس میں فرق آ گیا تو پھر آپ اس کو ٹھیک کریں گے پہلے اس پرابلم کو سول کریں گے اور نہ انڈ میں جا کر پرابلم ہو جائے گا کپڑا بڑھ جائے گا یا کولر بڑھ جائے گا تو یہ اچھا نہیں لگے گا اور نہ ہی یہ سیٹ ایٹچ ہو سکتا ہے یہاں سے بالکل برابر آنا چاہیے ہمارا کولر اب چاروں سائٹ پہ کولر پہ میں نے سلائی لگا لی ہے اس میں میں نے پیپر بکرم نہیں لگائی کولر میں بھی کیونکہ وہ سوفٹ سا سوٹ تیار کرنا تھا میں نے سمر کے لیے تو اس سے کولر ہارڈ ہو جاتے ہیں یہ ہمارا کولر لگ چکے ہیں اب ہم اس کی فٹنگ لگا لیتے ہیں فٹنگ کے لیے ہاف انچ اندر کی طرف کپڑا لے کر آپ لگائیں اور فٹنگ لگاتے وقت میں پہلے بھی بتا چکی ہوں آپ کو کہ جو سلائی لگا رہے ہوتے ہیں جو ہمارا کپڑا ہوتا ہے شوڈر والا وہ بازو کی طرف اس کا روخ ہونا چاہیے اس طرح فٹنگ لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کھلی یا تنگ لگ رہی ہے آپ کی شرٹ تو آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں یا اس کو کھول سکتے ہیں اگر آپ پہلے بازو ٹیچ کر لیتے ہو تو پھر پر پرابلم ہو جاتی ہے اب ہم نیچے سے اس کی شرٹ کو ہاف انچ تک اندر فول کر کے سلائی لگا لیں گے ہماری نکر تقریباً ریڈی ہو شرٹ ہماری تقریباً ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کی نکر کا میتھڑ دیکھتے ہیں کیوں کیسے ہم نے سٹیچ کرنی ہے بہت ہی ایزی ہے آپ نے جو کٹ کیا تھا دونوں پینل اس کے دونوں پائنچے جو ہے وہ پکڑ کر آپ اس میں آسن سے سب سے پہلے آپ نے اٹیچ کرنا ہے نکر کو سٹیچ کرتے ہوئے ایک سائیڈ کو اٹیچ کر کے پھر دوسری سائیڈ کو پھر دوسری سائیڈ پکڑ کر اٹیچ کرنی ہے یہ دونوں سائیڈ ہماری اٹیچ ہو گئی ہیں اس کے بعد چاہیں تو آپ پہلے پائنچے بنا لیں چاہیں تو آپ پہلے نیفا بنا لیں لیکن میں پہلے اس کے پائنچے بنا رہی ہوں اس میں بھی میں نے پر بکرم نہیں لگائی بس ہافہ تک اندر تقریباً کپڑا فول کر کے سلائے لگا دی آپ اس کو بھی چاہیں تو پہلے آئرن کر لیں اس سے ایزی ہو جائے گا آپ کے لئے سلائے لگانا سلائے بلکل بھی سلائے کرنا مشکل نہیں ہے کپڑوں کو آپ اگر انٹرسٹڈ ہیں اور تھوڑی اسی محنت آپ کو سٹارٹ میں کرنی پڑے گی اس کے بعد آپ کے لئے سب ایزی ہو جائے گا اب ہم نیچے سے فٹنگ لگا لیتے ہیں اس کی شلوار کی اندر سلائے لگا لیتے ہیں سٹارٹ میں میں نے پہلے بھی بتایا سلائے جب سٹارٹ ہوتی ہے کوئی چیز تو وہاں سے ہم ڈبل سلائے لگاتے ہیں تاکہ وہ کھڑے نہیں ہماری سلائے اور یہاں نیچے سے بھی آپ بتا رہ کے ڈبل سلائے لگا لیں اس سے سلائیاں کھلتی نہیں ہیں میں نے بھی اس کے ڈبل سلائے لگائی ہے کیونکہ بچوں کی مومنٹس ایسی ہوتی ہیں موسیلی محیش روارز کھل جاتی ہیں یہ میں نے ٹوئنٹی ٹو انچیز اس کی لاسٹک لی ہے اس کا نیفہ بناتے وقت ساتھ ساتھ ہی میں لاسٹک لگا دوں گی اس کو پھر آپ ون انچ تک ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر کے اچھی طرح سلائیاں لگا لینے یا پکا کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے لاسٹک کے سائز کا کپڑا جو اندر کی طرف آئیرن میں نے کر لیا ہے پول کر لینا ہے اور تھوڑا تھوڑا ایکسٹرا رکھنا ہے جہاں پر ہماری سلائی آئے گی تاکہ ہمارا لاسٹک جو ہے وہ اس کے اندر نہ آئے سلائی رکھاتے وقت بھی آپ نے یہ دھی آنک نہ ہے کہ ہلکا ہلکا کپڑا جو ہے ہمارا ایکسٹرا ہو اور ادھر سلائی آئے لاسٹک کے اوپر بلکل بھی نہ آئے آپ نے کھینچ دے جانا ہے کیونکہ ہمارا نکر جو ہے وہ بڑی ہے اس کی ویٹ اور لاسٹک ہمارا چھوٹا ہے اس لئے آپ نے ساتھ ساتھ لاسٹک کو کھینچ کے اس کا بناتے جانا ہے آہستہ آہستہ یہ ساری اندر آ جائے گی یہ دیکھیں بہت اچھی شیپ آتی ہے چاہیں تو آپ درمیان میں سلائی بھی لگا سکتے ہیں یہ تو ایسے بھی ٹھیک ہے اگر نہ لگائیں تو کوئی پروبلم نہیں ہے یہ ہماری نکر بھی ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو ہمارا میتھر پسند آیا ہو کٹنگ کا سٹیچنگ کا یا کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولئے گا اپنا خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ